ان کے پاس دو چار پیسے کے آگئے ہیں اب یہ جو نخرا آگئے ہیں انہیں دودھ پیسوں کا کہ میں غریب گھر سے ہوں بس میں ایسے چھپ کر کے بیٹھے رہوں میں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سو خیرے سونگے ابھی جو رات کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں بہت سلو سلو بات کر رہے ہیں آپ سے کیونکہ یہاں پہ جو بچے ماشرات ہیں میرے سارے سو رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ جو سو ہان سو رہا ہے اور اوپر جو محمد اور وہاں پہ ہانیا یہ جو سارے ساتھ میں سو رہ تو یہی وجہ ہے کہ میں جو سلو سلو بات کر رہی ہوں جو لائٹ جو ابھی ابھی آئی ہے نا تو ابھی ایسی اس لائے تو اس حکوم سے بچے سونے امیرکان کی جنیند ہے نا وہ ڈسٹرم ناؤگر ایک بھی اوڑی ہے نا تو وہ رونا دھونا لگا دیکھا اور سارے کے سارے اوڑ جائیں گے تو اس لئے جو میں بہت سلو سلو بات کر رہی ہوں اور موٹ کے حوال سے اگر کہوں تو موٹ تو میرا بھی تا خراب ہے آپ لوگوں کو بتائیے کہ ہماری گھر میں جو حالات ہیں جو میرے ہس موٹ سے بہت اکڑا اکڑا رہتا ہے ان کا موٹ اتنا خراب رہتا ہے میری چھوٹی چھوٹی باتیں ڈھونڈتے ہیں کہ میری ایک بات مل جائے اور مجھے چار باتیں سنا دیں اور میری جو گلتی پکڑ کے انہیں بس موقع مل جاتا ہے مجھے بولنے کا ابھی آساد انہوں نے جو مجھے پتہ نہیں کتنی دفعہ جو سنائی ہیں چیزیں ان کا موٹ جو خراب رہتا ہے جب دیکھو تب کہتے رہتے ہیں کہ آپ جو اللہ پرواہ ہو آپ جو کام چور ہو یا آپ جو یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی یعنی ان کوئی نہ کوئی بات ہونی چاہیے جو مل جائے اور وہ مجھے باتیں سناتے رہے کیونکہ جب انسان کا موٹ خراب ہوتا ہے نا تو ایسی ہی ہوتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ جو ان کا موٹ صحیح ہو تو میں ان سے بات کروں لیکن نہیں وہ آتے ہیں اور آکے کوئی ایسی بات کرتے ہیں آگے سے میرا موٹ اور خراب جائے اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ آگے سے اوٹی سیدھے باتیں کرتی ہو پہلے خود شروع کرتے ہیں اور جب سامنے والے کا موٹ تو خ خراب ہوتا ہے اگر وہ شروع ہیں تو میرا موٹ خراب نہ ہو کہتے ہیں کہ آپ جو بہت اوور ہو جاتی ہو بہت آپ کو جو نا موٹ کھراب ہو جاتا ہے آپ جو پتہ نہیں کہا سے کہاں باتیں لے جاتتے ہیں اور خود کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں یہ نے نہیں پتتا ہے ابھی حالی دیکھ رہے ہیں میں نے ان سے صرف ایک چیز مانگی کی ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے اچھا وہاں مجھے نہیں بھیجкой اچھا میں دوسی ہی آپ جب میں ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے پہ میں اببو کو یہاں بلا یک نہیں بلا کیوں ان کو یہاں بلا رہ دیں کہ یہاں با یک کہ ان آپ کی علاج کر لیں گے اور یہی دیکھ بات بھی ہو جائے گی تو نہیں انہیں carriage منظور نہیں ہے نہ مجھے وہاں جانے کی پرمیشن مل رہی ہے نہ انہیں یہاں آنے کی جو اجازت ہے کہتے ہیں بس وہ نہ یہاں نہیں آئیں گے مطلب انہیں جو ہے آخر میری فیملی سے پرابلم کیا ہے یہ وہ مجھے سیدھے سیدھے بتا دینا تو پھر بھی ہے لیکن وہ نہیں بتاتے ہیں پہلے تو بڑے آپ لوگوں کے سامنے بہت تو اچھے بن جاتے ہیں کہ ان کی فیملی میری فیملی ہے میں جی ان سے کوئی بھی وہ نہیں ہے وہ آئیں آکے رہیں یعنی آپ کے سامنے ایسے ہو جاتے ہیں مجھے پیچھ پیچھے کہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ نہیں آئیں چاہیں گے بس کیوں انہیں پرابلم کیا ہے آخر اب بھی شب ہم لوگ ہانیہ کی دوائی لے کے آئے ہانیہ بیچاری بیمار ہوئی پڑی تھی اس کو بتائیں جسم پہ کوئی الرجی بغیر ہے تو آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچے آخر کھیلتے ہیں کھلتے ہیں الرجی ہو جاتے ہیں لیکن نہیں اس میں بھی میرا قصور ہے سہارا دن میری غلطیاں گلتے رہتے ہیں کہ صبح آپ نے اٹھنا ہے اٹھ کے آپ کام نہیں کرتی بچوں کو نکھلاتی ہیں انہیں نہلاتی نہیں ہو گلمی میں یا وہ گلمی میں پڑے انہیں پنکھانی چلا کے دیتی ہو کون نہ کون یعنی میری چھوٹی چیزیں دھونتے رہتے ہیں اور ایک چھوٹی چیزیں مل جائے اس پر مجھ سے بحث چھوڑ ہو جائے گی اور پھر کہتے ہیں آپ آگے سے کیوں بولتے ہیں آپ آگے سے آپ بھی دیتے ہیں سہارا دن میں بندہ کتنا برداشت کرے گا ایک مرتبہ عزام لگ جائے وہ بھی ایسا عزام جو آپ نے کیا نہ ہو ایک دفعہ عزام لگ جائے تو وہ چلو کچھ نہیں بولتا ہے دو دفعہ لگ جائے کچھ نہیں بولتا آخر کب تک برداشت کرے گا سہارا دن میں چھوٹی چھوٹی باتیں ڈھونتے رہتے ہیں انہیں کوئی بھی بات مل جائے ہمارے کے مہمان ہیں جتنے بچے ہوتے ہیں اتنی شیطانیاں زیادہ ہوتی ہیں سہارا دے اینٹھاں چھوٹísimo آپ کمرے نسو کی تogo کے میںăngam وہ نہیں کرتی آپ ویڈیو میں کہتے ہیں اور پھر آگئے میں ان کے خلاف تماری ترہائے ایک بات کے کریوں بلا لفض ایک نام کہتے ہیں کہ یہ خلاف colaborوں wprowad آپ نشیر بوڑیاں پروز jogar آپ какая کرIdتی ہیں براہیان گنوا رہی Предll turn وہ کچھ نہیں جو ہی ہیں ابھی شام دو کمرہ پھیرا ہو گا تھا مجھے چار باتیں سورے کہتے ہیں ایسے بھی بیٹھنا نبیٹھیں لیکن یہ تو نکھئے کہ میں کام چھوڑا ہوں اگلے انہوں نے کہا ہے کہ کام چھوڑا آپ کام نہیں کرتی و 챙ئیسے بچوں کو نہیں سمالتی ابھی بھار کیا بیٹھ گئے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے بچے جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں بس ایسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ بچوں کا خیال میں خود رکھتا ہوں ان کی مات اللہ پرواہ ہے بچوں کا خیال ابھی نہیں رکھتی ہے ابھی انہیں کوئی فرق نہیں پتہ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے میں کہوں کہ بچوں کو سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو ابھی میں خود ہی نہیں سلایا سارے بچوں کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے اگر وہ اتنے بچوں کی طرف ہیں تو آئیں ان کے سلائے لیکن نہیں کل جو میری طبیعت ٹھیک لیتی تو کل وہ میری دوائی بھی لے کر آئیتے ہیں انہوں نے اچھا کیا میری دوائی لےیا کیونکہ انہوں نے پتہ ہے میں ٹھیک ہوں گی تو میں بچوں کا خیال رکھوں گی لیکن دوائی جو لے آئیں انہوں نے شام میں مجھے اس چیز کا احساس دلا دیا کہ انہوں نے مجھ پہ جو آخر دو تین پیسے لگایا ہے کہ آپ جو مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا کہ میں جو ایک غریب فیملی سے ہوں کہ میں غریب گھر سے ہوں جو مطلبی کہ میں کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ہوں وہ میرے لئے کچھ کر سکتے اکنے کا شان میں ہوں میں آپ میرے شکریہ 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 پیاد نہیں کر سکتی کیونکہ میرے گھر میں گرہ میں نے کچھ بھی کر سکتے ہوں وہ اس تلنگ پر آ کر میں آ کر کچھوں گے یہاں انہوں نے کو سارا ہے ان کو دو چاپ جر سریعے بدا عگوزت میں مجھے گی ان کی ترورو دیت کا انہوں نے dato استرے哈哈 دودھ پیسوں کا آگے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی تو میری وجہ سے آئے ہیں میں ان کی لائف میں آئی ہوں تو میری وجہ سے آئے ہیں قسمت میری تھی میرے بچوں کی قسمت تھی جو یہ پیسے ان کو ملے ہیں نہیں بس دو تین پیسے کے آگے آپ نے آپ کو بادشاہ سمجھ لیا ہے راجہ سمجھ لیا آپ کو پتہ نہیں کہاں کے راج ہیں مجھے یہ بتائیں انہیں خود کی ناپوچی رکھنی ہے خود کی بات منوانی ہے بس کہ میں غریب گھر سے ہوں بس بس میں اسے چھپ کر بیٹھ رہا ہوں وہ کچھ نہیں کر سکتی اس ہمانے بول نہیں سکتی بس ہمانتی رہا ہمان جوا میں جو کووچی سے کہتے ہیں ایک راجہ و راجہ کا آگے جو اس سے پائی ہوتے ہو جئے حضرت ہوتے ہیں تو بس میں ان کے ساموان یہیں ہمانجہ کی جئے حضرت ہی socks یہ کہاں کے راجھیں ہمانجہ مانغتم جو میں ہمانشہ ہمكی حکومت مانتی رہا ہوں ان کو جو بھی کہیں صحیح غلط بس مانتی رہا ہوں بھی accept کرتی رہوں کہ آپ کا یہ الزام بھی سچا ہے یہ الزام بھی ہے سچا ہے ان کی برائی امانتی رہوں بس اب دیکھیں ان کے ہاتھ اتنا پریشان تو مجھے کرتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب میری فیملی کے ہاں پہ آئندے رہے ہیں میں کہتیوں میرا میری فیملی سے ملنا کوئی گناہ ہے کیا یہ شاید اس لیے نہیں آئندے رہے ہیں ان کے بات میں ایک دل دل میں ان کے ایک یہی بات ہے کہ بس وہ غریب میں کہ میرے گھر کیوں مائے ہیں تو وہ یہاں پہ نہیں آ سکتے کہ اب میں جو یہی میں سو سو کی خود بھی پریشان ہوں کہ ایسا انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی کو اس کے باپ سے ایک بہنوں سے بھائیوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا نہ مجھے وہاں جائے دیا جا رہا نہ انہیں یہاں آنے دیا جا رہا میں کہتیوں آپ لوگ کی کچھ کریں انہیں سمجھائیں کمیٹ کریں کال کریں جو بھی کریں انہیں سمجھائیں کیونکہ میرے دو تین پہلے میں نے ان کی بات کرانی کوشش کی انہیں بلکل نہیں سنی اپنے گھر والوں کی یہ سنتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور میری حالت تو ایسی یہ ہے کہ مجھے چار باتیں سنا رہتے ہیں میری کیا پیچھونے کے سمجھیں گے میں نہیں جا سکتی بچے بیمار ہو جائیں گے میں نہیں جا سکتی انہیں تو آنے دیں کم از کم وہ تو یہاں پہ آئیں اب کیا یہ ان کے پاس اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ انہیں تھوڑی سی جگہ دے دی جائے وہ یہاں پہ آکے جو کچھ دن رہ سکیں ان کو جو سمجھانے کے لیے تاکہ یہ جو تھوڑے سمجھ جائیں میری بات مان لیں لیکن مجھے تو فیلہار امید ایسی کوئی نظر نہیں آرہی کہ مجھ سے ایسا کچھ بن سکتا ہے جو میں کر سکتی ہوں تو ابھی جو ایسا سوہان اٹھ رہا ہے میں جو اسی کے پاس جا رہی ہوں یہ جو کرتے ہیں بس کرتے ہیں بہا رہی ہوں گے سو رہے ہوں گے جاگ رہے پتہ نہیں بس وہاں رہے تو رہیں